گارڈنک سیکھنے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں السلام علیکم دوستو میں آج آپ کو ایک مزید ایڈوانس لیول کی انفارمیشن دینے والا ہوں اس ایڈوانس لیول میں ہم آج شاہ تراشی کریں گے مطلق پروننگ دوستو یہ پروننگ کیوں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اور پروننگ کی کتنی اقسام ہیں یہ سب باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں پودوں کی جو دیکھ بالا ہے اس کے لیے پروننگ بہت ضروری ہے ابھی میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں یہ کیسے کرتے ہیں اور کیا چیز ہے پروننگ اصل اور اس کی کتنی اقسام ہیں پودوں کی دیکھ بال اور تراش شراخی جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے عام طور پر شراخ تراشی کے عمل کو صرف بیرونی پودوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے اور گریلو پودوں کی شراخ تراشی پر جو ہے لوگ وہ اکثر جو لوگ ہیں وہ توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے باہر کے پودوں کی نسبت جو گریلو پودے ہیں ہمیشہ بدصورت ہو جاتے ہیں تو دوستو اس عمل سے نئی شاخے پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پودہ خوشنما اور بھرا بھرا معلوم ہوتا ہے اور پروننگ سے پرانی بیماریاں جو پرانی بیمار شاخے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ میرا جو آپ کو تلسی کا پلانٹ نظر آرہا ہے اس کی آپ نے آرڑی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی یہ اس کو میں نے جو ہے اس کی پروننگ کی تھی تو کیسا یہ بہت خوبصورت اس کی شیف ہے اور بشی پلانٹ بنا ہوا ہے تو ابھی میں بھی مزید اس کو کچھ کر کے دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا اور بھرا بھرا ایسے میں نے اس کو شیف دی ہے پروننگ کے ذریعے یہ فیدہ ہے پروننگ کا پروننگ سے پرانی بیماریاں اور شاخے ہیں تو جو ہیں وہ کار دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے پودوں میں مزید بیماری اور خرابی کا پھلاو جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے دوستو پروننگ کی جو پروننگ ہے وہ کئی طریقوں سے کی جاتی ہے جن میں سے آج میں آپ کو دو طریقے ایسے جو فیمس ہیں وہ بتاؤں گا کہ ابھی یہی طریقہ کر کے اپنے گارڈن کے جو گریلو پودے ہیں ان میں شراحت راشی کر کے انہیں اچھی شکل دے سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تلسی کا پلانٹ ہے جو میرے سامنے تو پروننگ کی جو قسم ہے ایک تو شاخیں کاڑتے ہیں ایک کہتے ہیں پینچنگ تو پینچنگ میں یہ ہے کہ جیسے یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں شاخوں کے سرے توڑنا یہ دیکھئے اپنے ہاتھ سے ان کے سب سرے جو ہیں یہ توڑے دوں گا یہ دیکھئے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے جو یہ اوپر فلاور بھی آپ نے دیکھے ہیں تھوڑے بہت آرہے ہیں ان کے سرے توڑنے سے ان کی پینچنگ کرنے سے جو ہے بہت اچھی اس کی مزید گروت ہوگی تو دوستو تو دوستو اس کے میں نے کافی جو سرے ہیں ایسے ہاتھ سے پینچ کر دی ہیں اس کو کہتے ہیں پینچنگ ٹھیک ہے تو اس کی جو آپ شیف دیکھ رہے ہیں تلسی کے پلانٹ کی یہ آپ پر میں منشن کر رہا ہوں میری ویڈیو ہے جب اس کی میں نے پروننگ کی جو ویڈیو بنائی تھی تلسی پلانٹ کی اس کا لنک جو ہے ویڈیو کے اوپر بھی آ رہا ہوگا اور ڈسکریپشن میں بھی میں نے دے دیا وہ آپ دیکھیں تو اس وقت پروننگ کرنے سے پہلے اس کی کیسی شکل تھی کیسا یہ ملوم ہوتا تھا اور اب آپ اس کا فرق دیکھ رہیں دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پروننگ اثر میں اس میں سائنسی افیکٹ کیا ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں شاید آپ کو کسی اور ویڈیو میں حالانکہ لکھوں کی تعداد میں ویڈیوز ہیں نیٹ پر پروننگ کے بارے میں مگر جو میں آپ آج آج نیچرل گیفٹ آپ کو یہ بات بتانے لگا ہے سائنسی افیکٹ کے لحاظ سے شانفوں کے جو سیرے ہوتے ہیں ان میں کچھ مخصوص قسم کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو پودے میں نیچے کی طرف حرکت کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے فار اگزمپل یہ میں نے اس کی پینچنگ کی تو اس شاخ میں کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو ایسے نیچے کی طرف اس سٹیمن نیچے کی طرف جو حرکت کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو پودے میں نیچے کی طرف یہ حرکت جب کرتے ہیں ہارمونز کے اس عمل کو افیشل ڈومین نیز کہتے ہیں ہارمونز کے اس اثر سے پودہ صرف اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا پھلاو کم ہو جاتا ہے اور اس عمل کو جو ہے جو میں نے ابھی کیا ہے اس کو پینچنگ کی ذریعے ہی ختم کیا جاتا ہے اس ہارمونز کا جو نیچے کی طرف حرکت کر کے پودہ صرف اوپر بڑھتا ہے تو اس کو جیسے میں نے ابھی سرے توڑے ہیں اس کو پینچنگ کہتے ہیں اس عمل پینچنگ کے ذریعے ہی اس کو ختم کیا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ میرے بیورز آپ میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں تو اس عمل کو آپ قائدگی سے کریں تاکہ ان میں بھلوتری جو ہے کسی بھی سٹیپ پر کم نہ ہو اور دوستو یہ بشی پلانٹ کو زیادہ تارے پینچنگ کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح یہ میرا بشی پلانٹ بن رہا ہے تلسی کا اب بات کرتے ہیں پروننگ کی شاخ تراشی کی کہ یہ قسم ایسے پودوں میں کی جاتی ہے اور جن میں کسی وجہ سے شاخوں کی تعداد کم ہو جائے یا پودہ بدنما یا کمزور ہو اب میں آپ کو گلاب کیا یہ میرا ہے پلانٹ یہ آپ کو آگر نظر آرہا ہوگا اس میں اس کی پروننگ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہ میرا گلاب کا پلانٹ جو ہے اس کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے آر ریڈی کچھ اس کی پروننگ کی ہوئی ہے تو پھر جب اس کی میں نے آر ریڈی پروننگ کی ہوئی ہے اگر میں یہاں سے یہ برز آپ کو جو نظر آرہا ہے اس کے پر سے ایسے کار دوں تو یہاں سے جو پروننگ سے مزید بران چیزیں اس طرح نکلیں گی فیوچر میں اسی طرح جو ہے ٹائم ٹو ٹائم پروننگ کرنے سے پلانٹ کافی جو ہے ہرا برا شانخے زیادہ بناتا ہے تو اس کی میں آپ کو جسٹ سمجھانے کیلئے حالانکہ میں نے اس کی آر ریڈی پروننگ کی ہوئی ہے مزید پروننگ کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ میرے پاس کافی جو ہے اورڈ پلانٹ ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس کافی اورڈ پلانٹ ہے اس کی یہ دیکھیں یہ سب آپ کو نظر آ رہی ہوں گی نیچے سے اس کے بیس سے جو میں نے کافی سالوں سے اس کی پروننگ کر رہا ہوں یہ کتنی زیادہ برانچیز بن چکی ہے یہ صرف میں ان کی پروننگ جو ہے وہ کر کر کے ہی ایسے جو ہے اس کو میں نے بنایا ہوا ہے بہت یہ ہرا برا معلوم ہوتا ہے ابھی کچھ دن بعد سردی کی اپدا شروع ہو چکی ہے ان پر نیلی افسانہ شروع ہوں گے پھر میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گا بہت ہی بھرا بھرا یہ معلوم ہوتا ہے بہت پرانا کم سے کم میرے پاس تین سال ہو گئے اس کی تین سال سے پروننگ کر رہا ہوں یہ آپ اس کا ریزلٹ دیکھ رہیں خرید کیسے بھشی پلانٹ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ہے کڑی پتہ کا پلانٹ یہ اس کو میں نے جو میں نے آرڈی ویڈیو آپ کو دکھائی ہے کڑی پتے کے بارے میں دکھایا بھی تھا کہ ایک پلانٹ جو ہے میں نے وہ گاچی سمیت گملے میں لگایا تھا وہ تو ٹھیک ہے جو جس کی مٹی گاچی سے ٹوٹ گئی تھی اور اس کی روٹس اوپن ہو گئی تھی یہ وہی پلانٹ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ابھی تک یہ دیکھیں یہ گرین ہی ہے صرف اس کے پتے سوکے ہیں جس طرح سردی ختم ہو جائے گی اور بہار کا سیزن آئے گا تو یہ نیو لیف سی نکالنے لگ جائے گا یہ ڈیڈ نہیں ہوگا بلکہ اس کی یہ سٹم بتا رہی ہیں کہ یہ ابھی جو ہے مرا نہیں ہے ڈیڈ نہیں ہوا تو اس کی بھی میں آج پروننگ کر دیتا ہوں یہ دیکھئے میں اس کو جو ہے یہاں سے کاٹے دوں گا اس کے اس کو میں یہاں سے کاٹ دوں گا پھر آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گا کہ پروننگ کے فائدے کیا ہیں یہ دیکھئے یہ وہی پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا بھی لنک جو میں ہے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے اور کارڈ ویڈیو کے اوپر جو کارڈ کے پر بھی آ رہا ہوگا اس ویڈیو کا وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ وہی پلانٹ ہے جس کی جو میں لیا تھا تو دو پلانٹ لیا تھا اس کی ایک کی اوپن جڑے ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو دوستو یہ میں نے آپ کو دو طریقے بتا دیا ہیں ایک شاہے کاٹنے کا جس کو پروننگ کہتے ہیں اور پینچنگ کا تو تیسرا طریقہ جو ہے جس کو دونے چھدرائی کہتے ہیں انگلز میں تھننگ کہتے ہیں تھننگ یہ بہت امپورٹڈ میتھڈ ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گھریلو پودوں کی اکثریت جو ہے پینچنگ ان میں نہیں کی جاتی بلکہ ان میں تھننگ کا عمل کیا جاتا ہے بہت سے پودیں ہیں مثلا جو کلورے فیتم فیرنے ہیں جو کہ انڈور پلانٹ ہے وہ تو ابھی میرے پاس نہیں ہیں مگر دوستو میں پھر بھی ان میں سے ان میں جو تھننگ کا عمل کیسے کرنا ہے وہ بتائے دیتا ہوں میرے پاس پلانٹ تو نہیں ہے آپ بھی سن لیں دوستو اگر آپ کے پاس کسی کے پاس وہ پلانٹ مجود ہے گھر میں تو آپ دھیان سے تھننگ کا یہ طریقہ سن لیں یہ جو پلانٹ بدنما شکل اختیار کرتے ہیں اسے روستیل کہتے ہیں ایسے پودوں میں ہر جو پتہ ہے زمین کے قریب سے ہی نکلتا ہے جسے کرون کہتے ہیں یہ پتہ دراصل شاہ کی ایک قسم ہوتی ہے مگر ایسے پودوں کو زمین کے نتیق سے جو کار دیا جاتا ہے تاکہ کرون سے نیو برانچز نکلیں عام طور پر روستیل جو ہے یعنی کہ ایسے بدنما شکل والے پودوں کے ایک وقت میں صرف چند پتے ہی توڑے جاتے ہیں جس سے پودہ جو ہے وہ بہتر شکل اختیار کر لیتا ہے امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی جس میں میں نے پرونین کے تینوں طریقوں سے آپ کو اگاہ کر دیا ہے اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تو اوکے ملتے ہیں آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ بائی